موسیقی جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ توڑ دیتے ہیں اور جب وہ اہد و پیمانہ کرتے ہیں جب کوئی وعدہ کرتے ہیں کوئی کوویننٹ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں اہد و پیمان کو تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے سکھایا کہ اہد و پیمان کو وعدوں کو پورا کرو اس کے اندر سارے وعدے آتے ہیں بزنس کے وعدے بھی آتے ہیں کنٹری کے ساتھ جو ہمارا وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم یہاں پر کنٹری کے کچھ لاز کو جو ہم مانتے ہیں کہ بھئی سیکیورٹی سیفٹی کے لیے ساری جو چیزیں ہیں وہ امن جو قائم کیا جائے جو ہم مانتے ہیں تو وہ بھی ہمارا وعدہ ہے احد ہے کنٹری کے ساتھ تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ پورا کرنے سکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں تھیوری بھی سکھائی پریکٹیکلی بھی سکھایا صحیح مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی بدر کی جنگ کا واقعہ ہے اور بدر کی جنگ کے اندر آپ کو پتا ہوگا تین سو تیرہ مسلمان تھے اور ایک ہزار سے زیادہ غیر مسلم تھے تین سو تیرہ تھے اب جنگ کا معاملہ تھا یہاں جان کا معاملہ تھا ایسا معاملہ ہے کہ حدیفہ بن یمان کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اور ایک اور صحابی ابو حسیل ہم لوگ دو آئے اور ہم لوگ جب آ رہے تھے تو ہمیں مشرقین نے پکڑ لیا کہا کہاں جا رہے ہو کہا کہ ہم لوگ تو مدینہ جا رہے ہیں تنہوں نے وعدہ لیا احد لیا کہ تم لوگ مدینہ ہی جاؤں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں جاؤں گے انہوں نے وعدہ کیا وعدہ کر کے پہنچ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پھر بتایا کہ یہ واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتا ہے کہا انصرفہ تم جو دونوں جاؤ مدینہ جاؤ تم لوگ مدینہ جاؤ نفی لہم بی اہدیہم جو وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے وہ ہم پورا کریں گے وَنَسْتَعِنُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ اور ہم اللہ کی مدد مانگیں گے ان کے خلاف تین سو تیرہ کی جگہ ہسٹری یہ بتاتی تین سو پندرہ تھے لیکن یہ دو کو واپس بھیج دیا گیا یہ نہیں کہا جو کہتے ہیں نا لوگ کہ جنگ کے اندر تو کچھ بھی چلتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو پورا کیا اور ہمیں یہی بات سکھایا تو یہ ہو گیا چھٹا حق تین سو پندرہ